بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیک چلی کس نے یہ نام رکھا اور اس مقصد سے اس ویکسین سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پہلی ویکسین کب اور کس نے جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی ہم کہتے ہیں ویکسین دہ ورڈ ویکسین اس ڈیرائیف فرم دہ لیٹن ورڈ ویکا کہاں سے لیا ہے ہم نے ویکا سے اور ویکا کا مطلب کیا تھا کاؤ ویکا کا کیا مطلب تھا کاؤ گائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کاؤ کا ذکر کیوں کیا گیا گائے کا ذکر کیوں کیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویکسینیشن کی ٹرم ہوگی وہ اصل میں گائے سے ہی شروع ہوئی تھی کیسے شروع ہوئی تھی اس کی تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں آپ کو پھر جو ہے وہ ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ایڈ ورڈ جینر جو ہے وہ سائنٹس تھا ایڈ ورڈ جینر یہ پہلا بندہ تھا جس نے ویکسینیشن کی ٹرم ہمیں انٹروڈیوز کروائی اب اس ایڈ ورڈ جینر نے کیا کیا جو اس نے اوبزرویشن کی اوبزرو کیا کہ جو لوگ گوالا یا گوالن ہیں یہ جو لوگ گائے سے زیادہ اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کا دودھ دوتے ہیں تو وہ لوگ سمال پاکس ڈیزیز ایک تھی اس وقت اس ڈیزیز میں مبتلا نہیں ہوتے اس ڈیزیز میں مبتلا نہیں ہوتے کیا ان لوگوں کو سمال پاکس نہیں ہوتی ایسے لوگ جو کس سے ریلیٹڈ تھے کاؤ سے جو ان کا دودھ وغیرہ نکالتے تھے ان لوگوں کو سمال پاکس کیوں کیونکہ گائے کو ایک ڈیزیز ہوتی تھی جس ڈیزیز کا نام تھا کاؤ پاکس گائے کو جو ڈیزیز ہوتی تھی اس ڈیزیز کا کیا نام تھا کاؤ پاکس کاؤ پاکس کی وجہ سے اب ہوتا کیا تھا اس میں گائے کے جو میمری گلینڈز ہیں جہاں سے وہ ملک نکالتے تھے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بلسٹر چھالے بن جاتے تھے اور ان کے اندر پس پڑ جاتی تھی کیا پڑ جاتی تھی پس اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی دودھ نکالا جاتا ہے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر وہ پس سیلز لگ جاتے ہیں وہ بیکٹیریا وہ مایکرو آرگنیزم سمال پاکس میں اصل میں بیکٹیریا نہیں ہوتے وائرس ہوتا ہے تو سمال پاکس کا جو وائرس ہے وہ لگ جاتا ہے ان کے ہاتھوں کو اور وہ بائی اینی مین ان کی باڈی میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو جاتا ہوگا اور ان کی باڈی میں ایمیونٹی پیدا کر دیتا ہے ان کی باڈی میں ایمیونٹی سے مراد ان کی باڈی میں انٹی باڈیز بنوا دیتا ہے ان کی باڈی میں انٹی باڈیز بنوا دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے نا جو بیکٹیریا وائرسز جو ڈزیز کاز کرتے ہیں ان کے پاس ایک سپیشل پروٹین ہوتی ہے جس کا نام انٹی جن کے خلاف کیا بنوائی جاتا ہے انٹی باڈیز بنوائی جاتی ہے انٹی جن کے خلاف کیا بنوائی جاتا ہے تو انہوں نے ابزرویشن یہ کی کہ جو سمال پاکس ڈیزیز ہے جو کیا ہے اب یہ ڈیزیز انسانوں کی ہے کاؤ پاکس ڈیزیز کس کی ہے گائے کی تو اس نے اب تجربہ کرنا چاہا کیا واقعی اس کا کلوز اسوسییشن ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا نیلہ میں گوالن تھی اور جیمز فپ اس کے بچے کا نام تھا اس کا بچہ نہیں تھا وہ کوئی اور تھا لیکن ایٹھئیر اول تھا وہ شاید اور کہتے ہیں کہ وہ سکول گوئنگ چلڈرن تھا اس کو کسی جرم کی سزا میں جائنا اس نے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا کیا ایکسپیرمنٹ کیا اس نے گوالن کے سارا نیلم کے ہاتھوں سے پس سیلز لیے اور وہ پس سیلز کس ڈیزیز کے تھے کاؤ پاکس کے اور اس نے وہ انوکلیٹ کر دیے انوکلیٹ کہتے ہیں کہ داخل کر دینا انوکلیٹ کسے کہتے ہیں داخل کر دینا انجیکشن کے ذریعے جیسے ٹیکہ لگاتے ہیں تو انوکلیٹ کر دیے داخل کر دیے اس چائلڈ کے اندر اس بچے کے اندر اس جیمز فپ کے اندر اب جیسے ہی اس نے کاؤ پاکس کے جو پس سیلز تھے وہ اس بچے میں داخل کیے اس بچے کو کچھ دن کے لیے فیور ہو گیا کچھ دن کے لیے فیور ہو گیا گھر میں بھی یہ دیکھا ہوگا جب کسی چھوٹے بچے کو ویکسین کروائی جاتی ہے تو ہمیں کو پتہ چل جاتے ہیں اس کو بخار ہو جانے ٹھیک ہے تو وہ پہلے سے منٹلی تیار ہو جاتی ہیں کہ آج اس کو ویکسین کرائی ہے تو شام تک بخار ہو جانے تو اس بچے کو فیور ہو گیا تو چار دن فیور رہا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے یہ ایزیوم کیا کہ اب اس کی باڈی میں جب تک فیور تھا تب تک کیا بن رہی تھی اس کی باڈی میں تو جب وہ ٹھیک ہو گیا اس کو پتہ چل گیا کہ اس کاو پاکس ڈیزیز کی جو انٹی جنس تھیں ان کے خلاف کیا بن چکے ہیں اس کی باڈی میں انٹی باڈیز بن چکے ہیں پھر اس نے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے کیا واقعی ہی جس بندے کی باڈی میں کاو پاکس کے گینسٹ انٹی باڈیز بن جائیں تو کیا وہ سمال پاکس وائرس سے ایمیون ہو جائے گا یا نہیں تو اس نے پھر سمال پاکس وائرس کے جو سیلز تھے جو آپ کے پاس پس سیلز تھے ہیومن باڈی سے اس نے وہ سیل لیے اور اس بچے میں داخل کیے بلکہ سمال پاکس کے جو سیلز تھے سمال پاکس کے سیلز اس نے اس بچے میں داخل کیے ٹھیک ہے تو اب اس بچے کو کیا ہو جانی چاہیے تھی سمال پاکس ہو جانی چاہیے تھی کاؤ پاکس کیوں نہیں ہوئی کیونکہ کاؤ پاکس تو جانوروں کی ڈیزیز اس لئے اس کو کاو پاکس نہیں ہوئی لیکن اس میں کیا بن گئی اس کی باڈی میں لیکن جب اس نے ایکچول سمال پاکس کا وائرس اس بچے کی باڈی میں داخل کیا تو پھر اس کو سمال پاکس کیوں کیونکہ پہلے سے ہی اس بچے کی باڈی میں کاو پاکس وائرس کے اگینسٹ کیا بنا دی گئی تھی تو اس لئے وہی انٹی باڈیز استعمال ہو گئی کس کے اگینسٹ سمال پاکس وائرس کے اگینسٹ تو اس بچے کو سمال پاکس نہیں ہوئی تو اس نے پھر یہاں سے گائے سے یہ کہانی شروع ہوئی تو اس نے یہ ترم نکالی ویکسین اس کیمیکل کا نام اس نے کیا رکھا ویکسین اور اس پروسس کا نام رکھا ویکسینیشن کیا رکھا ویکسینیشن اور اب ہمارے پاس گلوبلی انٹرنیشنلی جو ایسے سمجھو کہ تحریک چلائی جاتی ہے جیسے آج کل پولیو مہم چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں اور اسی طرح ایک انٹرنیشنل لیول پہ پھر یہ ٹیکنیک سلنا شروع ہوگی ویکسینیشن اینڈ ایمیونائزیشن ٹھیک ہے یا ای پی آئی ایکسپینڈڈ ایمیونائزیشن پروگرام سٹارٹ ہوگئے لوگ جو ہے وہ امیر ملک غریبوں کو فنڈ دینا شروع ہوگے جو ایسی وبائی امراض تھے ان کے لیے وہ ویکسینز فری آف کاسٹ ان کو دینا شروع ہوگئے تو یہ پورے پروگرامز اب بھی اس دنیا میں چل رہے ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں جو فری ویکسینز جو ہیں وہ ڈیویلپ کنٹریز ڈیویلپنگ کنٹریز کے لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ویکسین اب ہوتی کیا ہے ویکسین ایز ای کیمیکل ایجنٹ کیمیکل میٹیریل کیمیکل ڈرگ ویکسین ایز ای کیمیکل میٹیریل آپ کہہ لو ویکسین ایز ای سبسٹانس جو مرضی کہہ لو لیکن اس کے پاس ہے کیا کس چیز پر مشتمل ہے کنٹیننگ ویکنڈ آر کلڈ پیتھوجنز ویکنڈ آر کلڈ پیتھوجنز ویکنڈ کا مطلب کمزور کیے ہوئے جو بیماری کاز ڈیزیز کاز نہیں کر سکتے یا وہ مرے ہوئے ہیں یا وہ جاندار پہلے سے ہی مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لیکن ان کی باڈی کے اوپر پروٹینز تو ہیں آپ کو پتا ہے مایکرو آرگنیزمز کی باڈی کے اوپر کون سی پروٹین ہوتی ہے انٹی جن اس کا مطلب وہ جو مایکرو آرگنیزم جن کو آپ نے کمزور کیا ہے ان کے پاس ابھی کیا موجود ہے انٹی جن موجود ہے لیکن اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ اس میں ڈیزیز کاز کر سکیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مایکرو آرگنیزم اس بندے کی باڈی میں جا کے اپنی تعداد بڑھا کے اس بندے کے اوپر اٹیک کر سکیں جہاں پہ انہوں نے انفیکشن کرنا ہے وہ انفیکشن کر سکیں وہ کیا ہیں ویکنڈ ہیں لیکن اس شکل میں ضرور ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے انٹی جن جیسے ہی وہ چاہے مرے ہوئے چاہے ویک ہماری باڈی میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے سیلز ان کو ریکوگنائز کر لیتے ہیں ہماری باڈی کے سیلز ان کو کس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں انٹی جن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف کیا بناتے ہیں انٹی باڈیز بناتے ہیں انٹی جن کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کے خلاف کیا بنائے جاتی ہے انٹی باڈیز بنائے جاتی ہے اب یہ انٹی باڈیز کون بناتا ہے یہ ہماری باڈی کے ایمیون سسٹم کے سیلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بی لیمفو سائٹس کیا کہتے ہیں بی لیمفو سائٹس بی لیمفو اور منوسائیٹس، لمفوسائیٹس میں پھر آگے دو مزید ٹائپز ہیں بی lampوسائیٹس اور ٹی لمفوسائیٹس اب ٹیnej種 میں اور بی لیمفوسائیٹس دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں انٹی باڈیز بنانے کے لیے کیا بنانے کے لیے ٹی لا gorسائیٹس اس اینٹی جنکو ریکو گنایز کرتے ہیں پہچاندے ہیں اور کس کی مدد کرتے ہیں بی لمفوسائیٹس مدد کرتے ہیں اور کیا بنائی جاتی ہے انٹی باڈیز بنائے جاتی ہیں تاکہ اس بیکٹیریا کے خلاف کام کیا جائے اس وائرس کے خلاف اس انٹی جن کے خلاف کیا کیا جائے کام کیا جائے ٹھیک ہے کچھ ویکسین ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ چیز ہیں کچھ ویکسین ایسی ہیں جن میں ہم نے انٹی باڈیز باہر سے ہی بنی بنائی داخل کر دی ہیں اس بندے میں اس بندے کی باڈی سے انٹی باڈیز نہیں بنوائی باہر سے بنی بنائی کیا لے لی ہم نے انٹی باڈیز لے لی اور وہ اس بندے میں داخل کر دی اب یہ جو بنی بنائی انٹی باڈیز ہم نے داخل کی ہیں یہ جیسے آپ ٹیٹنس کا انفیکشن نہ بھی ہو ٹیٹنس کا ہم روڈ پہ گرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہیں ٹیٹنس کا بیکٹیری ہماری باڈی میں چلا نہ گیا ہو تو ہم فوراں جا کے ٹیٹنس کی جو ویکسین کراتے ہیں اس میں ٹیٹنس ٹاکسر اس میں کیا ڈال رہے ہوتے ہیں بنی بنائی انٹی باڈیز ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو وینم بغیرہ ہیں انٹی وینم جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بنی بنائی کیا ڈالتے ہیں انٹی باڈیز ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں انٹی باڈیز ڈالتے ہیں بنی بنائی کلیئر تاکہ اگر لٹ کے آپ کی باڈی میں جب انٹی باڈیز بنی ہے نا شروع سے انٹی جنائی اور انٹی باڈی بنی وہ تقریباً 1-14 ڈیز کا پروسس ہے کتنے ڈیز کا پروسس ہے چودہ دن لگ جاتے ہیں آپ کی باڈی میں انٹی باڈیز بنتے ہوئے لیکن اگر آپ چودہ دن انتظار کرو آج آپ روڈ پہ گرے ہو سکتا ہے وہ ٹیٹنس کا بیکٹیریا آپ کی باڈی میں داخل ہو گیا ہو کیا وہ چودہ دن انتظار کرے گا نہیں وہ تو فوراً انفیکشن کر دے گا ٹھیک ہے اس کو تو سوٹیبل انوارمنٹ ملے گا وہ پھیل جائے گا تو لہٰذا ہم اسے بچنے کے لیے بنی بنائی پہلے سے کیا ڈال دیتے ہیں اور بھی ان کے ڈیفرنٹ موڈ آف ایکشن ہے یہ میکنیزم آف ایکشن بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا میکنیزم آف ایکشن آف ویکسین ویکسین کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے تو آپ بتاؤ کہ جیسے ہی ویکنڈ اور کلڈ انٹی جن ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے تو انٹی جن کیا بنوانا شروع کرتی ہے انٹی باڈی یا ہم کہتے ہیں ایٹ ایلکٹس این ایمیون ریسپونس کیا بناتی ہے ایمیون ریسپونس کا مطلب ہمارے ایمیون سسٹم کا ریسپونس کیا آتا ہے پروڈکشن آف جب ہمارا ایمیون سسٹم جاگے گا تو وہ کیا بنائے گا اور وہ کون سے سیلز ہوں گے بیل ایمفو سائٹ آپ سے یہ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں بیٹا ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں آپ نے شارٹ کیسن کے حوالے سے تو اچھے سے یاد کرنا ہے اور موڈ آف ایکشن کبھی کبھار لانگ بھی پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے یہ بیٹا پیج نمبر آپ کے پاس 156 ویکسین ہے ویکسین is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of ہم کسی بیماری سے بچا رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بات اور بتاؤ ویکسین بیماری آنے سے پہلے کرنی چاہیے یا بیماری آنے کے بعد پہلے اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے اس کو وہ disease ہو گئی تو کیا آپ اس کو ویکسین کر دیں نہیں یہ تو آپ ایسے کر رہے ہو کہ وہ بندہ پہلے بیمار ہے پہلے اس کے اندرے healthy bacteria ہیں اب آپ تھوڑے سے اور ڈال رہے ہو جس کو کہتا ہے نی جلتی پہ تیل چھڑکنا ایک بندہ پہلے سے اس بیماری میں مبتلا ہے آپ نے مزید اس میں bacteria ڈال دیئے نا viruses ڈال دیئے healthy کی بات چلے گی یا week کی بات چلے گی باڈی میں healthy کی چلے گی اس لیے ان کا فائدہ یہ بلکہ healthy کو sport کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام کرو antigen جو ہے اور antigen آ جائے گی نا پہلے بھی antigen ہے اس کی باڈی میں اور antigen آ گئی آپ کی باڈی پہلے stress میں ہے پہلے وہ antigen بنانے کے قابل نہیں رہی اب آپ نے مزید antigen ڈال دی ہیں کہ چل بھئی اور antigen بنا اس کا مطلب آپ نے اپنی باڈی پہ مزید stress مزید pressure apply کروا دی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بیماری آنے سے پہلے ہمیشہ vaccine ہوتی ہے جب بندہ بیمار ہو جائے اس کو vaccine نہیں ہوتی یہ بات clear ہوئی ہاں ایک قسم کی vaccine ہو سکتی ہے کہ جب وہ بندہ بیمار ہے تو بنی بنائی کیا ڈال دی جائیں اس میں antibodies ڈال دی جائیں جیسے ابھی corona کے case میں کیا کرتے تھے جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کا blood لے کے ان کا plasma اس میں سیرم اس میں سے antibodies زلیدہ کر کے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان میں وہ antibodies داخل کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات کہ جو vaccines ہیں دیکھو جب آپ نے vaccine کروا دی antibodies بن گئیں اب وہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس بندے میں کوئی healthy pathogen داخل ہو جائے ایک ایسا بندہ جس میں antibodies موجود ہیں اس نے vaccine کروای ہے اب اگر اس موسم میں اس کی body میں healthy microorganism داخل ہو جائے تو کیا وہ disease cause کرے گا نہیں کیونکہ جیسے داخل ہوگا پہلے سے ہی کیا بنوا دی ہیں آپ نے تو وہ فوراں سے antibodies انٹیجن سے react کریں گی اس organism کی انٹیجن انٹی باڈی reaction ہوگا اور وہ اس کو ڈسٹرائے کر دیں گی اس کو کیا کر دیں گی ڈسٹرائے کر دیں گی یاد رہے گی یہ بات چلے ان سیونٹین نائنٹی سکس اب بریٹش فیزیشن جو ہے اب اب ہی واس ایڈورڈ جینر اس کا نام بھی دیا انہوں نے انفیکٹی ڈا ینگ بائی ایک چھوٹے بچے کو جائے اس نے انفیکٹ کیا ایڈا کاو پاکس کاو پاکس کے وائرس سے اس نے انفیکٹ کیا بائی انجیکٹنگ پس سیلز آفر دا بائی اس ریکورڈ فرم کاؤ پاکس اس بچے کو جب کاؤ پاکس سے ٹھیک ہو گیا اصل میں اس کو کاؤ پاکس ہوئی نہیں تھی اس میں کچھ دن کے لیے اس کو فیور ہوا تھا جینر نے پھر سمال پاکس کے جو پس سیلز تھے وہ اس بچے میں داخل کیے اس بچے کو پھر سمال پاکس نہیں ہوئی جان بوجھ کے یہ ویکسین خود بخود لگ جاتی ہے یہ جان بوجھ کے ڈالتے ہیں جان بوجھ کے انٹینشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے جان بوجھ کے انفیکشن سے جان بوجھ کے انفیکشن کر دو تو پیپل پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں فرم سمال پاکس دس میتھرد واز نیمد ایز سبسٹانس یوز تو ٹریٹ یوز تو ویکسین ایٹ واز نیمد ایز ویکسین موڈز آف ایکشن ہے یا میکنیزم آف ایکشن تا پیتھوجن کنٹین سپیشل پروٹین کارڈ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے وین پیتھوجن انٹر دا باڈی یا بلڈ آف تا ہوسٹ دیز پروٹین سٹیمیلیٹ دا ایمیون رسپونس ان دا ہوسٹ ایمیون رسپونس کی سٹیمیلیشن سے مراد کیا ہے سینثیس آف انٹی باڈیز بنوانا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ایمیون رسپونس جاگ گیا ہے انٹی باڈیز بائنڈ ٹو دا پیتھوجن انٹی باڈیز اس پیتھوجن کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں انڈی سٹرائد ہیں اور ان کو مار دیتی ہیں ان ایڈیشن میموری سیلز میموری سیلز بن جاتے ہیں آپ کے پاس کیا بن جاتے ہیں ادھر دیکھو یہ جو بی لیمفو سائٹس ہیں یہ دو قسم کے کام کریں گے ایک تو انٹی باڈیز ڈائریکٹ بنائیں گے ایک یہ بنائیں گے میموری سیلز اور ان میموری سیلز کو آپ کے لیور میں سٹور کر دیا جائے گا آپ کے لیور میں اب جیسے ہی مطلب اس کا بنا بنایا سانچا اس کا ایک چھاپا جیسے آپ جاتے ہیں نا کپڑے کے اوپر ڈیزائن بنوانا ہے تو اس کا پہلے ٹریس لگواتے ہو تھپا لگواتے ہو تو تھپا بنانے کے لیے انہوں نے پہلے سے ڈیزائن بنا کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے سمجھو کہ اب جو انٹی باڈی بنوانی ہے اس کا ڈیزائن بنوا کے ہم نے پہلے سے رکھ لیا ہے اب اگر ہیلڈی مایکرو آرگنیزم اس بندے کی باڈی میں آتا ہے تو فوراں سے لیور کو کہیں گے وہ جو میں نے ایک دن تن میں بنا کے دیا تھا میموری بی سیل اس کو فٹا فٹ بھیجو اب یہ جو میموری بی سیل سے انٹی باڈی بنیں گی وہ ایک سے دو دن لگتے ہیں صرف اور اگر زیرو سے شروع کریں گے اس کی انٹی جن کو ریکوگنائز کریں اور پھر انٹی باڈی بنائیں تو پھر کتنے دن لگتے ہیں با سمجھ آئی؟ تو اس لیے میموری سیلز کو لیور میں سٹور کر دیا جاتا ہے کہ وقت پڑھنے پہ آگے کبھی اس بندے کی زندگی میں یہ مایکرو آرگنیزم داخل ہوں تو فوراں سے ان کو دوبارہ سے زیرو سے بنانا نہ شروع کرنا پڑے ان کے بنانے کا فارمولا ان کی ریسیپی موجود ہو ہمارے پاس تو ریسیپی ان کے پاس ہے لیور کے پاس تو فوراں سے انٹی باڈی بنانا شروع ہو جاتے ہیں یہ پہلے انٹی باڈی بنائیں گے یا میموری بی سیلز بنائیں گے؟ کون یہ یہ پہلے انٹی باڈی بنائیں گے پھر میموری بی سیلز بنائیں گے جی ٹھیک ہے چلے ویچ ریمین ان بلڈ اور پروائیڈ پرٹیکشن اگنس تا فیوچر انفیکشن ویدہ سیم پیتھوجن ویانا ویکسین ویکنر دیڈ پیتھوجنس انٹردیوز انٹی بلڈ سٹریم ویٹ بلڈ سیلز آر سٹیمولیتی پہلے سے موجود جو انٹی باڈیز ہیں ان کو کیا کر دیتی ہیں سائیڈ باکس دیکھو نیزل سپریے والی تو بہت کم ہیں لیکن افیکٹیو میتھڈ ہے جو کترے وغیرہ پیتے ہیں ہم وہ اورل ہیں یہ آپ کو ڈیاغرام نظر آرہی ہے پینٹنگ شوئنگ اڈورڈ جینر انجیکٹنگ دا بائی اٹواز دورڈ فرسٹ ویکسینیشن اب وہ بچوں کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں انہوں نے کہ چھوٹے بچوں کو سکول بھیجنے سے پہلے ان کو ویکسین کروانی چاہیے جب ویکسین کروا کے بھیجیں گے تو انفیکشن ہونے کے چانسز کیا ہیں کام جو زندگی میں کتنی دفع ہوتی ہیں صرف ایک اور جب اس ڈیزیز سے بندہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے اس بندے کی باڈی میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں جیسے پولیو کے کترے آپ ابھی بھی پیتے ہو نہیں بچپن میں پیئے تھے جو بچپن کی انٹی باڈیز ہیں وہ ساری زندگی چلیں گی پچیس پچیس سال تک ایمیونٹی رہتی ہے تو ونس کازنگ ڈیزیز کونسی ہپنگ کاف ہے پولیو ہے سمال پاکس ہے ان ایدر بہت سی ایسی بیماری ہیں جن کی ویکسین زندگی میں صرف کتنی دفعہ کروانی پڑتی ہے ایک دفعہ باس سم ویکسین دو نوٹ پروائید لائف ٹائم ایمیونٹی کچھ ویکسین ایسی ہیں جو پوری زندگی کے لیے ایمیونٹی نہیں دیتی وہ جب بھی آپ کو انفیکشن ہو یا جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کو اس کی ویکسین کروانی پڑتی ہے فور اگزامپل ٹیٹنس ویکسین آر اونلی افیکٹیو فورا لیمیٹیڈ پیریئید آف ٹائم وہ دو چار مہینے تک پانچ مہینے تک افیکٹیو رہتی ہے اس کے بعد آپ کو اگر دوبارہ گرتے ہو تو پھر دوبارہ کروانی پڑتی ہے ان سچ کیسیز بوسٹر شورٹس آر نیسیسری ٹو مینٹین دا کانٹینیویس پروٹیکشن بوسٹر شورٹ کا مطلب کیا ہے بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے جیسے انٹی بارٹی ویکسین کا کورس ہوتا ہے ہپاٹائٹس کا کورس ہوتا ہے آپ کو پہلی ڈوز لگی ہے مہینے بعد دوسری لگے گی پھر چھ مہینے بعد تیسری لگے گی یہ چار مہینے بعد وہ پورا ایک پیریئیڈ ہے تو یہ بار بار ڈوز کیوں لگ رہی ہے تاکہ ایک سپیسیفک انٹی جن کے لیول آپ کی باڈی میں مینٹین رہے اور انٹی باڈیز پروڈیوس ہوتے رہے جب وہ ٹارگیٹ اچھی ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کی ویکسینیشن کا کورس جو ہے وہ کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اس ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھانکیو اللہ حافظ